بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پچھلی وڈیو میں ہم نے بات کی تھی کشمیر کے ایشو کے اوپر اس میں ہم بات کریں گے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے فریال تارپور صاحبہ کو جو آسف علی زرداری کی بہن ہے جالی ایکاؤنٹس کیس میں منیل لانڈرنگ کیس میں وہ گریفتار تھی ان کو پہلے نیب کے پاس جسمانی رمانٹ پر تھی پھر نیب نے کہا کہ ہمیں مزید ان کی جسمانی رمانٹ نہیں چاہیے اور انہوں نے کہا کہ ان کو جوڈیشل کر دیں پھر ان کی طبی ایڈیالا جیل منتقل کر دیا ہے اس پہ ہمیں بہت زیادہ چیخ و پکار سنائی دے رہا ہے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا تالہ دوسین سب کے بھی بہت ڈویٹس آ رہے تھے ایک بات یہ دیکھئے کہ نیب کے پاس جب وہ جسمانی رمانٹ پر تھی اور جب نیب نے کہا کہ ہم نے ان سے مجید تفتیش نہیں کرنی اور ان کو جوڈیشل کر دیں تو اس وقت انہوں نے خود کہا کہ نہیں مجھے مزید جوڈیشل رمانٹ پر رکھا جائے پھر اس کے بعد اب یہ بھی دیکھئے کہ یہاں ایڈیالا جیل دی گئی ہے لیکن اب وہ ڈیل ختم ہو گئی ہے ان کو ایڈیالا منتقل کر دیا گیا ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ تلت حسین صاحب کا ٹویٹ آیا کہ کیا ایسے آپ قوم کو اکٹھا کریں گے کیسے طرح سے قومی یکجہتی ہوگی کشمیر کے ایشو پر ایک بات ذہن میں رکھئے کہ اس وقت جو اپوزیشن کا موقف ہے جیسے مریم نواز صاحب کی گرفتاری پر بھی تلت حسین صاحب کے بہت چیخ و پگارہ میں سنائی دی تو مجھے سم بہتا مسئلہ تھا کیونکہ ان کا جو بیانیاں تھا ان کا جو موقف تھا وہ کشمیر کے معاملے پر انتہائی خوفناک تھا خطرناک تھا اور اس سے انٹرنیشنل ہی پاکستان کا مقدمہ کمزور ہو رہا تھا کیونکہ مریم سمتر مسلسل یہ ٹویٹس کر رہی تھی کہ کشمیر کے اوپر جو مودی نے کیا ہے وہ پاکستان کی مشاورت سے کیا ہے پاکستانی وزریعظم کی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی پاکستانی فوج کی مرضی اور منشاہ کے ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے حالانکہ پوری دنیا میں ہمارا بیانیاں یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اس چیز کا اور یہ ون سائیڈلی کیا گیا ہے اور یہ کشمیر کے اوپر شاہ پھون مارا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کی گرفتاری کے بعد یہ پاکستان کے اندر سے جو آوازیں آ رہی تھی مودی کے سپورٹ میں وہ بند ہوئی ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر تھی اور باقی جہاں تک بات ہے فریال تالپور صاحبہ کی تو کاش فریال تالپور صاحبہ کے اوپر جو ہے ان کی گرفتار اپر ان کو جیل منتقل کرنے پر شور مچانے والے اس وقت کراچی کو ابھی بات کر لیتے ہیں کراچی کے اوپر بھی ٹویٹس کر لیتے ہیں جو کچھ اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے کراچی جو کہ پاکستان کے سب سے بڑا شہر ہے جو کہ دنیا کا پانچوں بڑا شہر ہے اور وہاں پر حالت دیکھئے کہ اس وقت وہاں پر کیا ہے میں وزیم بادامی صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہیں وہ جنونوں کی طرح مار رہے ہیں وہ نادی مرزت صاحبہ کو ٹویٹ دیکھ رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ جو کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں بغیرت کون ہیں کراچی کے اندر آپ انتازہ لگائیے کہ کراچی کے اندر پہلے کرنٹ سے اکیس بچوں کی حلاکتیں ہوئیں اکیس ماہوں کی گودیں ہو جیڑی ہیں اور آج جو وہ تصویر وائرل ہے جو ویڈیو وائرل ہے جس میں تین دوست جو مورسیکل پر جا رہے تھے تین جوان دو سے تین جوان جو کے مورسیکل پر جا رہے تھے اور ان کو کرنٹ لگا اور ان کی ڈیت ہوئی انتہائی افسوسناک کربناک وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی وہ ویڈیو دیکھی نہیں جاتی کہ کس طرح سے وہ جوان لاشے جو ہیں وہ سڑا کے اوپر پڑے ہیں اور کاش کہ ان جوان لاشوں کے اوپر بھی کوئی بات کر لیتا آپ اندازہ لگائیں کہ میرے ہی خیال ہے کہ حکومت کو اس موقع پر چاہیے کہ این ایف سی وارڈ کے ذریعے کتنے ہزار ارب پچھلے دس سالوں میں سندھ اکومت کو دیا گیا ہے یہ ریٹیلز قوم کے سامنے رک تاکہ پتہ چلے کہ کتنے ہزار ارب این ایف سی وارڈ سے سندھ اکومت کے پاس آیا اور کتنا ریوینیو وہاں پہ ٹیکس کی مات میں انہوں نے سندھ پورے سندھ سے اکٹھا کیا بلکہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کراچی جو ہے وہ نموے فیصد ریوینیو سندھ کا کراچی جنریٹ کرتا ہے لیکن کراچی میں جو پیپلز پارٹی جس نے تیس چالیس سال حکمرانی کی کراچی کے اندر صرف ایک سیوری سسٹم نہیں بنا سکے کہ وہاں پر جو بارش آتی ہے کہ اس کا پا نہیں وہاں سے نکاسی ہو جائے ایک سیوری سسٹم نہیں بنا سکے کیا یہ بھی فوج نے کہا تھا کیا یہ بھی فوج کی سازش دی کہ آپ سیوری سسٹم نہ بنائیں کیا فوج نے کہا ہے کہ آپ وہاں کے اسپدالوں کو بہتر نہ کریں کیا فوج نے کہا ہے کہ آپ کی الیکٹرک کو ٹھیک نہ کریں ہر بات کا الزام فوج پر ڈال دیا جاتا ہے ہر چیز میں فوج کی سازش ان کو نظر آ جاتی ہے تو یہ کس کی سازش ہے اس کے بارے میں بتائیں تھر کے اندر جو بچے مار رہے ہیں وہ کس کی سازش ہے وہ کون کروارا ہے جو سندھ کے اندر ایڈز کے مریض اتنے بڑی تعداد میں سامنے ہے اس کا کون جواب دے ہے آپ اندازہ لگائیں کہ جس پیپلز پارٹی کو ایک اور پیپلز پارٹی کا بیانی ہے سامنے آتا ہے کہ یہ کراچی میں جو کچھ ہے تباہی و بربادی اس کے ذمہ دار ایمکویم ہے کرپشن ایمکویم نے کیا ہے اگر ایمکویم نے کرپشن کیا ہے تو آپ اپنے انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے آپ ان کے کیسز بنائیے ان سارے لوگوں کو جیلو میں ڈالی آپ وہ کس نے روکا ہے آپ نے پنجاب میں دیکھا شباز شریف نے 56 کمپنیز جو سکینڈل تھا اس میں شباز شریف گریفتار ہوئے زمانت پر ہیں ابھی ان کے زمانت کا کیس سپرنگ کورڈ میں پینڈنگ ہے ان کا ٹرائل چال رہا ہے تو اگر ایمکویم نے غلط کیا ہے اگر ایمکویم نے پیسہ لوٹا ہے تو صندح حکومت آپ کی ہے آپ ابھی کیسز بنائیے اگرے چوبیس اٹھالیس جنٹوں میں ایمکویم کے ان تمام لوگوں کو گریفتار کر لیجئے جنہوں نے آپ کے مطابق جو ہے وہاں پہ پیسہ لوٹا ہے اور پھر کاش کے وہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ مریم صفدر کی گریفتاری پر بہت سیکھ پا ہو گئے تھے اور انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ امران خان تم بے غیرت ہو تو کاش آج وہ بلاول بھٹو اس صوبے میں نظر آتے جس صوبے میں ان کی حکومت ہے جس صوبے نے ان کو ووٹتی ہیں اور وہاں پر وہ گرون پہ کھڑے ہو کہ کاش یہی زبان وہ ان اداروں کے لیے استعمال کرتے کہ جس طرح ہی زبان وہ امران خان کے لیے استعمال کر رہے تھے کاش وہ یہی زبان بارش کی صورتحال میں کرنا تو انہیں نہیں کیا لیکن آپ یہ دیکھیں جو بار بار ایک سوال اٹھانے والا ہے کہ ہزاروں عرب کا بجٹ ایک سیوری سسٹم نہیں بان سکا اگر یہی حالت اس وقت اگر لاہور میں ہوتی تو بہت سرے ہمارے تیزیہ کار بہت سرے ہمارے انگرز بہت سرے لوگ اس وقت وہ انہوں نے کیا ہوت برپا کر دینی تھی لیکن آپ کو طلت حسین صاحب فریال تالپور کی جیل منتقلی تو آپ کو تکلیف دیتی ہے لیکن کراچی کے بچوں کی ہلاکت اور کراچی میں جو جوان لاشیں پڑے ہوئے تھے ان کے اوپر تو آپ ٹس سے مسنی ہوتے اس کے اوپر تو آپ کو کوئی ٹویٹ نہیں آتا اور پھر یہ بلاول بھٹو کو اور نولی کو جیائے ان کے خلاف جو جیائیٹیز منتی ہیں ان میں تو فوج کے نمائندوں کی شمولیت میں ان کے اتراز ہوتا ہے لیکن جب کراچی کے اندر جو اس وقت حالت ہے وہاں پر فوج کو طلب کریے گیا ہے بلکہ میئر کراچی یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو اس وقت وہاں پر امرجنسی ڈیکلیئر کر دینی چاہیے اور ایک آفت کے طور پر ڈیکلیئر کر دینا چاہیے اور اس طرح کی وہاں پر صورتحال سامنے آ رہی ہے اور اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو کہ یہ جو پیسہ کراچی کے لیے تھا یہ لگا کہاں پر ہے تو اس کے لیے سمپل سی بات ہے جو فیک اکاؤنٹس کیس ہے جالی اکاؤنٹس کیس ہے منی لانڈرنگ کیس ہے اس کی جائی ٹی کی رپورٹ پڑھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے سندھ کے سرکاری ٹھیکے دیے جاتے تھے ان سرکاری ٹھیکوں کے کک بیکس فیک اکاؤنٹس میں آتے تھے مختلف اکاؤنٹس سے ہوتے ہوئے بلاخر آسولی زرداری صاحب کی اکاؤنٹس میں آتے تھے یا دبائی اور دبائی سے لندن اور دیگر ملکوں میں ٹرانسور ہو جاتے تھے تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو پیسہ کراچی کے عوام پر خرچونا تھا وہ اومنی گروپ کو دیا گیا آپ کراچی کے لوگوں کی تو حالت نہیں بدلے البتہ اومنی گروپ کی حالت بدل گئی دوزار دو تین میں جن کے پاس تین کمپنیاں تھی آسولی زرداری کہانے کے بعد ان کی کمپنیاں اسی سے پچاسی ہو گئیں تو اس کا کون جواب دے گا آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس سجاد علی شاہ کے ریمارکس آئے تھے جب وہ چیف جسٹس ہے سندھائی کوڑ کے انہیں نے کہا تھا جب یہ ان کا جو کیس آیا تھا ایک جہاں پہ یہ جہاں جو آبائی شہر ہے بلاول بھٹو کا جہاں پہ ان کی والدہ کی دفن ہے جہاں پہ ان کے نانا دفن ہے اس حوالے سے جب کیس آیا تو یہ کہاں تھا جسٹس سجاد علی شاہر ہے کہ ایک گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے اس شہر کو آپ اپنا سیاسی قبلہ اور کعبہ کہتے ہیں اس شہر کو بھی آپ نے نہیں بخشا آپ بتائیں کہ کیا آپ کو سندھ میں جب کراچی جیسا شہر جو معاشی حب ہے پاکستان کا جو دنیا کا پانچوں بڑا شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور وہاں پر یہ حالت ہے بارش کے دوران اور بارش نہ بھی ہو تو وہاں پر جو محولیاتی علودہ کی ہے اس حوالے سے اداروں کی رپورٹ ہے کہ اگلے بیس سے پچیس سال میں یہ شہر اتنا عالودہ ہو جائے گا کہ یہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہوگا تو کون اس پہ جواب دے گا جب اس پہ سوال پوچھا جاتا ہے تو اس وقت سب کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کا کوئی تو جو لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں جو بزیعظم عمران خان سے جا کے اور آسف علی زرداری کے لیے انہاروں مانگتے ہیں ان اینکر سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ یہ کراچی کے یہ جو حالت ہے کیا یہ عمران صاحب نے جا کے کی ہے یہ حالت کس نے کی ہے کیا اس کے ذمہ دار بلاول بھٹو نہیں ہے کیا اس کے ذمہ دار آسف علی زرداری نہیں ہے کیا اس کے ذمہ دار فریالتالپور نہیں ہے کیا اس کے ذمہ دار وہ نہیں ہے جو پچھلے تیس چالیس سال میں سندھ کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں اور دوہزار سات آٹھ سے لے کر آج تک تو مسلسل ان کے پاس ہے سندھ کا صوبہ تو وہ سارا پیسہ کہاں گیا جو کراچی کے اوپر خرچ ہونا تھا جو ٹیکسز آتے ہیں جو چیزیں سامنے آتی ہیں اور اسی طرح جو افسوسناک صورتحال سامنے اس وقت کراچی میں آ رہی ہے کاش اس کے اوپر بھی کوئی بات کرنے والا ہو ان سے کوئی جواب لینے والا ہو اور میرے یہ خیال ہے کہ اس وقت وفاق کو بھی چاہیے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو پتایا تھا کہ اس وقت پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ کراچی نے جن لوگوں کو ووٹ دیا اس وقت وفاق میں بھی وہ اقتدار میں ہیں یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کراچی سے منڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا گیا ہے تو وفاق میں بھی حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو اس حوالے سے امنان فان کی زمداری زیادہ بنتی ہے اور وہ ایسے ایک ان لوگوں سے جو پیسہ ہے جو انہوں نے لوٹا ہے وہ پیسہ واپس لیں کراچی کے اوپر خرچ کریں یا کم از کم دیکھیں ایک دو دن میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی جیسے میں نے کراچی میں صفائی کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کراچی دس دن میں صاف نہیں ہو سکتا پندر دن میں صاف نہیں ہو سکتا لیکن کم از کم کہیں سے آغاز تو ہونا چاہیے کہیں سے شروع تو کام کرنا چاہیے اور جو کہ کر دیا گیا ہے لیکن یہ جو بارش کی صورتحال ہے اللہ تعالیٰ اس میں کراچی والوں کو محفوظ رکھے جو وہاں سے فٹیجز آ رہی ہیں جو وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں انتہائی افسوسناک ہیں کربناک ہیں کیسے وہاں پہ لوگ کرنٹ سے جانے جا رہی ہیں یعنی یہ ہے اکیسویں صدی میں دنیا کا پانچوں بڑا شہر اور وہاں پہ سیوری سسٹم نہیں ہے وہاں پہ تاریں گر رہی ہیں پانی میں کرنٹ آ رہا ہے لوگ کرنٹ سے مر رہے ہیں اور خود وہاں سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وسیم بنامی نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جانوں کی طرح انسان مر رہے ہیں تو کاش ان کا یہ شہر قائد شہر قائد انصاف کا منتظر ہے کسی نے کسی کو اس کے انصاف کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہ جو سندھ کے اوپر پیسہ خرچونا تھا جو کراچی کو پیسہ خرچونا تھا وہ کس کی جیب میں گیا ہے ان کا کڑا اعتصاب کرنا ہوگا ان کا بے رہم اعتصاب کرنا ہوگا اور اس حوالے سے بھی ایک وہ جو چوبیسہ زارب کا کمیشن بنایا گیا ہے اس کو کراچی کا بھی دیکھنا ہوگا کہ کراچی کا پیسہ جو ہے وہ کہاں پر خرچو ہے یہ ہے ان کی اٹھارویں ترمیم سوبے کے پاس ہیں ٹیچ سوبے کے پاس ہے پیسہ سوبے کے پاس ہے این ایف سی اوارڈ سے بھی ان کو ملتا ہے جو وفاق کے پاس پیسہ آتا ہے وہ بھی سارے کے سارے سوبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے لیکن آپ حالت دیکھ رہے ہیں اور آپ جسٹس گلدار کے کئی بار ریمارکس آ چکے ہیں کہ سندھ کا کوئی میکمائس نہیں ہے جہاں پر کرپشن نہ ہو جہاں پر ڈاکور آگ نہ ہو اس سے پہلے ساکر بنصار صاحب جب کراچی جاتے تھے اور انہوں نے وہاں کے اداروں کو اکاؤنٹیبل کیا اور چیزیں آپ کے سامنے خوفناک چیزیں سامنے آئی تھیں لیکن اس وقت آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک شہر بار بار اس نکتے پہ فوکس کر رہا ہوں کہ ایک شہر جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے جو معاشی حب ہے جو دنیا کا پانچمہ بڑا شہر ہے جو روشنیوں کا شہر کرلاتا تھا وہاں دو دن کی بارش نہیں سائے سکا اور سارے کے سارے دعوے بہ گئے اس پانی کے اندر ہی کراچی اس وقت ڈوبا ہوا ہے کرنٹ سے لوگ مر رہے ہیں کاش کہ اس کے اوپر بھی کسی کو رحم آئے کسی کو ترس آئے اور اس بارش میں بھی اداروں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ اس بارش سے برد آزما ہو سکیں اور جیسے یہ بارش کا زسلہ رکھتا ہے اس کے بعد ایک پلاننگ کرنی ہوگی کہ یہاں پہ سیولی سسٹم لانا ہوگا اداروں کو اس قابل بنانا ہوگا کہ کبھی بھی ایسی صورتحال آئے تو وہ سیول ادارے جو ہیں اس مشکل حالات سے نمٹ سکیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعریم ہم سب کا حامی حاصل ہو اللہ تعالیٰ کراچی پہ اپنا رحم کریں پاکستان پہ اپنا رحم کریں کشمیر پہ اپنا رحم کریں پوری دنیا کے مسلمانوں اور انسانوں پہ اپنا رحم کریں خدا حافظ